اچھا بھائی اور دوستو جس نے ہمارے پچھلی ویڈیو چندرمان تری کے بارے میں جو ہم نے تھی بنائی تھی ان کو اس پہ کمنٹ کیا سیف کیا اس کو لائک کیا سب کو شکر گزار ہے اب ہم چلتے ہیں آج کل ہم دو ڈیفرنٹ چیزیں کرنے والے ہیں ایک ہے پاکستان کی الیکٹرک سٹی اور دوسری انڈیا کی دونوں پہ ہی کافی باوال چل رہا ہے کافی لوگوں کے بلی آ رہے ہیں کافی اور لیکن کچھ یہاں پر اس طرح ہے کہ انڈیا میں تو کچھ سٹیٹس میں بلکل دو سا یونٹ سے تین سا یونٹ بلکل فری دی جارہی ہے لیکن پاکستان میں بھی ایسا نہیں ہے کہ سب جگہ پہ مہنگی کچھ جگہ پہ خام خام کچھ یونٹس کی حد تک سب سٹی دی جارہی ہے ان کا ریٹ کم کیا جا رہا ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی بجلی کے سسٹم میں کچھ خاص فرق ہوتا ہے اسی فرق کی حوالے سے آج ہم بات کریں اچھا تو یہاں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہو ہوتی ہے بجلی کی سپلائی تو سپلائی کا کیونکہ بنانے کا سسٹم تو ایک الگ چیز ہے لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ کچھ ڈیفرنس جو ہے ان کی جو پاور جنریشن سے کے علاوہ جو ڈسٹیبیشن کا سسٹم ہے اس کے اوپر ہی ہم بات کریں گے تو اس کے علاوہ ہم بجلی کی سپلائی کے اوپر آج بات کریں کہ کس طرح بجلی کی سپلائی دونوں ملکوں میں کی جاتا ہے اچھا پاکستان میں جو ہے نا انڈیا کی بنسبت جو ہے نا اس میں بجلی کی جو سپلائی وہ موسٹلی کم ہے اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی کافی زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا پاکستان میں بجلی کی سپلائی وہ کافی اچھی ہے کافی بہتر بھی ہے کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور ان کی پاور جنریشن جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اسی لئے وہاں پر بجلی کی پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی سپلائی بھی زیادہ ہوتی ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی کافی ہے تک بہت زیادہ ہی کم ہوتی ہے اچھا یہاں پر ہم بات کریں گے ابھی ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ پاور جنریشن تو انڈیا پاکستان سے پاور جنریشن کے مقابلے میں بہت زیادہ بجلی پیداوار کرتا ہے ان کے پاس بہت زیادہ ڈیمز ہیں ان کے پاس تھرمل ہیں ان کے پاس سولر ہیں اور وہ کافی کیونکہ ان کے آبادی بہت زیادہ ہے ایک ارب چالیس کروڑ ان کے آبادی ہے لگ پک تو وہاں پر وہ اپنے ہی حساب سے اپنے آبادی کے حساب سے بجلی کو جنریشن کرنے کی کپسٹی رکھتے ہیں اور وہ زیادہ پیداوار کرتے ہیں اس حساب سے اور پاکستان سے کہیں گناہ زیادہ ان کی ویتلی کے پیداوار ہوتی ہے اچھا دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں جو کہ دو ہزار بیس کی جو ایک ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے نا پاک انڈیا کی جو بجلی پیداوار کرنے کی طاقت ہے وہ تقریبا 373 گیگا وارٹ ہے اور پاکستان کی وہیں پر سیم ٹو تھاوزنڈ بیس کے اندر جو ان کی کپسٹی تھی وہ اپراکس 39 گیگا وارٹ تھی جو کہ ابھی میرا خیال سے کچھ وارٹ اور کچھ وہ زیادہ بھی ہو گئے ہیں اس کے اندر بجلی کے پیداوار لاسٹ 16 مانت کے جو کہ ابھی تک کاؤنٹ نہیں ہوا ہے تو جو ان کی ایوریج وہ ہوتی ہے ہر پانچ سال کے بعد اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں اس حساب سے جتنے بھی نکلتی اسی حوالے سے ہی وہ اپنے آداد و شمار پیش کرتے ہیں ان کے نمبر جو ہوتے ہیں وہ پیش کرتے ہیں تو یہ دو ہزار بیس کی سٹڈی ہے جو ہم لوگوں نے یہاں پر شائع کی ہوئی ہے وہ تقریبا لگ باگ جو انڈیا کی کیپسٹی ہوگی 2027 میں وہ تقریبا 575 گیگا وارٹ بجلی پرویس کر پائے گا انڈیا 2027 موسیقی اچھا یہی کچھ مسائل ہیں اور یہی کچھ وہ ہے کہ بجلی کی جو ٹرانسمیشن لائنز ہوتی ہیں بجلی چھوڑی ہونا اس کے راوال جو لائن لازز ہوتے ہیں وہ دونوں ملکوں میں ہے لیکن ایک قسم یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بل نہ دینا پاکستان میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ ایریاز میں لوگ بل ہی نہیں دیتے ہیں بجلی کا تو پھر ان جو بجلی کا بل ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوڑی کرتے ہیں اس بجلی کو تو اس چھوڑی کا بجلی کا بل جو ہوتا ہے وہ جو لوگ جو چھوڑی نہیں کرتے ہیں اور بل پے کرتے ہیں ان سے پھر وصول کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ہی طرح کا ریٹ رکھا ہوا ہے پورے ملک کے اندر ایک ہی طرح کا سر چارجز لیا جاتا ہے کہ جتنے رفعے کا یونٹ اگر وہ ایک سٹیٹ میں ہے تو اتنے کا ہی دوسرے میں بھی ہے تو پورے جتنے بھی صوبے ہیں ان کے پروونس سے ان میں ایک ہی چارجز لیا جاتے ہیں اس وجہ سے جو ہے نا جو لوگ چھوڑی کرتے ہیں بجلی ان کو بھی سیم ریٹ میں مل رہی ہوتی ہے اور جو لوگ بل پے کر رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر سارا بوجھ پڑھ جاتا ہے جس کے وجہ سے بجلی مہنگی ہو جاتی ہے اور لوگوں کے آج کل کے جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ یہ ہیں دوسرا اس کے علاوہ انڈیا میں بھی یہی سیچویشن ہے انڈیا کے اندر بھی کچھ لوگ بجلی کو بے شک چوری کرتے ہیں اور اس کو اپنے زراعت میں استعمال کرتے ہیں دوسری چیزوں میں بڑی بڑی فیکٹریز ہیں ان کی وہ چوری کرتے ہیں چوری میں ملہ بھی سپائی گئی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو جرمانہ بھی ہوا ہے لیکن پاکستان کے اس میں تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہے کیونکہ پاکستان کے قانون میں تھوڑا بہت حرکت میں آنا چاہیے اس حوالے سے کہ جو بجلی چوری کرتا ہے اس کو سخت سخت سزا دینی چاہیے جس سے بجلی چوری کوئی نہیں کرے گا اور اس کے تمام جو لوسیز ہوئے ہیں کہ وہ خود اسے ہی پیک کرنے پڑے گا اور جتنے ہی جرمانہ ہوئے گا اس کو ادا کرنا پڑے گا تو اس وجہ سے تھوڑا بہت جو اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے باقی ہر دونوں ملک اپنے ہی حساب سے بجلی کو پروڈیوز بھی کر رہے ہیں اور بجلی یوز بھی کر رہے ہیں لیکن دونوں ملک کے اندر جو ڈیفرنٹ مسائل ہیں لین لاسز ہو گئے دوسرے فرنس آئل ہو گئے اور آج کل جو آئل مہنگا ہونے کی وجہ سے بجلی کافی مہنگی ہے لیکن دونوں ملکوں کے پاس سولر اینڈ بین فاور ہیں جو کہ کافی سستہ ہیں اگر وہ دونوں یوٹلائز کرے اس کو تو اپنے تمام مسائلہ کر سکتے ہیں تو یہ دونوں مسئلے ہیں جو کہ گورنمنٹ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے لائک کرے شیئر کرے اس ویڈیو کے تاکہ یہ انفارمیشن تمام تک پہنچ سکے تب تک کیلئے اللہ حافظ ملیں گے انشاءاللہ نیکس ٹوڈیو میں تینکیو سوٹ